اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو جنگل جلیبی کے طبی فوائد کے بارے میں بتائیں گے جنگل جلیبی کے اندر پایا جانے والا گودہ کھٹا مٹھا ہوتا ہے جسے میکسیکو فیلپائن پاکستان اور بھارت میں کچھا کھایا جاتا ہے جبکہ اسے مختلف پکوانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً گوشت کے پکوانوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے گودے کو چینی یا شہد ڈال کر پانی کے ساتھ مشروب بھی منایا جاتا ہے بھارت میں اس دخت کی چھال کو عبال کر پیچش کے مرض میں استعمال کیا جاتا ہے بھارت اور سری لنکا میں اسے بطور انٹی پیرٹک بھی استعمال کیا جاتا ہے میکسیکو کے شماری علاقوں میں اسے مسوروں کی بیماریوں دانت میں درد اور کینسل کے عراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں پائے جانے والے اجزاء قد کو لمبا کرنے میں مدد دیتے ہیں حکمت میں اس کا نسخہ کچھ یوں ہے دو عدد جنگل جلیبی کا گودہ، دو عدد انجیر، پودینے کے چند پتے، شہد، ایک چمچ، کلونجی، ایک چٹکی، پانی میں بھگوئے ہوئے خوشک آلو بخارے ایک سے دو عدد ان سب کو ملا کر تھوڑا سا پانی ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں اس مشروب کو ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کر سکتے ہیں حکمت میں اسے کالی کھانسی کے لیے اکثیر قرار دیا جاتا ہے جس کا نسخہ یہ ہے کہ دیسی گھی دو چمچ لے کر جنگل جلیبی کے گودے کا سفید حصہ سات عدد کسی فرائے پین میں یا تاوے پر بھون کر جلا لیں اور پھر چھلنی سے چھان کر رکھ لیں صبح و شام اسے دو چمچ شہد میں ملا کر اس آمازے کا ایک چمچ قہوے میں ملا کر پی لیں گھبرات اور بیچینی کی صورت میں ایک گلاس پانی میں ایک چمچ جنگل جلیبی کے گودے کا پیس ملا کر دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد پی لیں مطلی اور قرائے کی صورت میں ایک کپ پانی میں ایک چمچ جنگل جلیبی کا پیسہ ہوا گودہ اور پودینے کی دس پتیاں ڈال کر ایک سے دو بال آنے پر چھان کر پی لیں بالوں میں چکنائی پیدا ہونے کی صورت میں دہی میں جنگل جلیبی کے گودے کو پیس کر ملا لیں اور چند کترے لیمو کا رس ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو بالوں میں لگائیں ایک یا دو گھنٹے بعد بالوں کو دھولیں جلد کو چمکدار اور تردو تازہ رکھنے کے لیے ایک جنگل جلیبی اور گھر پیس کر دونوں کو ساتھ ملا کر چہرے پر ماسک کے طور پر لگائیں جنگل جلیبی کا گودہ سرسوں کا تیل دو سو میلی لیٹر رتن جوت ایک ٹکڑا حلدی میں پیس کر جائفل تین دانے لونگ ادھا چمچ تمام ازہ کو پکا کر تھنڈا ہونے پر چھان کر استعمال کریں جنگل جلیبی کا گودہ دس سے بارہ ادھا زیتون کے تیل میں کرکڑا لیں پھر اس میں اسکن ناغوری سرنجان شیری اجوائن خراسانی ملا لیں تمام ازہ کو پیس کر صبح و شام ادھا ادھا چمچ پانی سے لیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ